الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدن السراط المستقیم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الكریم انتہائی عدب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت میں اپنی محبتوں کا نظرانہ پیش کریں اور جس طریقے سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابیک یا نور اللہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم دوستان محترم اس وقت میرے ہاتھ میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے مجالس شیخ الاسلام یہ غوث پاک کے وہ خطبات اور وہ تقریریں ہیں غوث پاک کی جو آپ نے حجری سن پانسو چھالیس میں بغداد معلہ میں کرسی خطابت پر بیٹھ کر رجب شعبان اور رمضان ان تین مہینوں میں حجری سن پانسو چھالیس میں آپ نے بغداد میں جو تقریریں کی تھی ان تقریروں کو اس کتاب میں لکھا گیا ہے اس میں ایک لمبی فہرست ہے اور مختلف قسم کے موضوعات پر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطاب فرمایا ہے مگر سب سے پہلی تقریر غوث پاک کی اس کتاب میں وہ ہے حسد کے موضوع پر تو بہت ہی توجہ طلب موضوع ہیں اور ہمارے پیر تیرے دستگیر ہمیں کیا تعلیمات دے رہے ہیں اس پر آپ توجہ کے ساتھ سنیں اور جہاں گمی ہو اس کو درست کرنے کی کوشش کریں سب سے پہلے اس چیز کو یاد رکھ لیں کہ حسد کہتے کسے ہیں کسی کی دینی یا دنیاوی نعمت کے زوال کی تمنا کرنا کسی کے پاس دینی نعمت ہے یا کوئی دنیاوی نعمت ہے تو یہ تمنا کرنا کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے اور فلاں شخص کو یہ نعمت نہ ملے اس کا نام حسد ہے یعنی کسی مسلمان اور مومن سے زوال نعمت کی خواہش کرنا کہ اس کے پاس یہ دینی نعمت ہے یا یہ دنیاوی نعمت ہے یہ اس سے چھن جائے ختم ہو جائے لے لی جائے اس سے اسے حسد کہتے ہیں اور یاد رکھیں اگر بندہ کسی نعمت پر حسد کرتا ہے تو وہ نعمتیں دو قسم کی ہیں یا تو دنیاوی نعمت ہے یا دینی نعمت ہے اگر وہ دنیاوی نعمت ہے تو دنیاوی نعمت ہے تو عارضی ہیں ٹائم پریری ہیں تو مومن جو آخرت کے ہمیشہ رہنے کا یقین رکھتا ہے وہ کسی ایسی چیز پر حسد کیوں کرے جو عارضی ہیں اور ٹائم پریری ہیں اور اگر وہ کسی دینی نعمت پر حسد کرتا ہے تو دینی نعمت یہ تو اللہ کی عطا ہے اور اللہ کی عطا پر حسد کرنا یہ مومن کی شان نہیں ہے تو جب دنیاوی نعمت وہ عارضی اور ٹائم پریری ہیں اور ٹائم پریری چیز پر بندہ حسد کرے یہ اس کی شائعہ نشان نہیں ہے اور دینی نعمت تو وہ تو اللہ کی عطا ہے اور اللہ کی عطا پر بندہ اعتراض کرتے ہوئے حسد کرے تو یہ بھی مومن کے ایمان کے شائعہ نشان نہیں ہے تو پتہ چلا کہ کسی مومن سے کسی مومنہ سے دینی یا دنیاوی نعمت کے زائل اور ختم ہو جانے کی تمنا ہمیں نہیں کرنی چاہیے آج اگر کسی سے کوئی نفرت ہو جائے کوئی معاملہ ہو جائے تو عورتیں مرد ہر کوئی اس کے زوال نعمت کی تمنا کرتے ہیں اور اس کے حوالے سے ایسے بول بھی اپنی زبان سے بولتے ہیں تو میرے بھائیو ہم ایمان رکھنے والے ہیں ہم اللہ رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہیں ہمیں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ تمہیں حسد نہیں کرنا ہے بلکہ کچھ حدیثوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی سے زوال نعمت کی تمنا کرتے ہیں تو میرے اور آپ کے یہ تمنا کرنے سے وہ نعمت اس سے ختم نہیں ہو جائے لیکن اگر میں نے اور آپ نے جس مومن کے پاس دینی یا دنیاوی جو بھی نعمت ہیں اس کے بارے میں جب بھی ہمارے ذہن میں خیال آیا اور ہم نے یہ دعا کی کہ یا اللہ اس کے لئے یہ نعمت باقی رکھ اور اس میں برکت دیں اگر ہم یہ دعا کر دیں تو اس دعا کے صدقے میں اللہ وہ نعمت ہمیں بھی عطا فرمانا ہے تو اب غور کرو کہ اقل مندی کس چیز میں ہے اب ہمارے پیرے دستگیر ہمیں کیا تعلیم دیتے ہیں بہت دل کے کانوں سے سنو اور یہ ایک ایسی بیماری ہے غوث باک نے چند جملوں میں ایسی نشاندہ ہی کی ہیں کہ ہزاروں صفحات کو چند سطر میں آپ نے جمع کر دیا کیونکہ آپ کو جوامی القلم کا فیض ملا ہے غوث باک فرماتے یا غلامی اے میرے مرید دیکھو اپنا مرید کہہ کر وہ ہمیں مخاطب کر رہے گے اب مرید ہو تو آجاؤ اس فرمان کی طرف یا غلامی اے میرے مرید ایاکا والحسد اپنے آپ کو حسد سے بچا کیوں فَإِنَّهُ بِئِسَلْقَرِينَ دنیا کے اندر بہت جان سے سنو ادھر توجہ دو دنیا کے اندر انسان کو کسی کی سنگت سے اس کے مال کو اس کی عزت کو خطرہ ہو تو بندہ ایسے شخص کی دوستی اختیار نہیں کرتا اسے دور رہتا ہے کہ اس سے میرے مال کو میرے بزنس کو میری عزت کو خطرہ ہے اس کو قریب رکھوں گا یا اس سے قریب رہوں گا تو میرے مال میں خسارہ یہ کرا دے گا یہ میری عزت کو بدنام کرے گا تو آدمی جب اپنے مال میں اپنی عزت میں اپنی تجارت میں کسی کی سنگت سے خطرہ محسوس کرتا ہے تو آدمی اسے دوست نہیں بناتا پیران پیر فرماتے ہیں فَإِنَّهُ بِئِسَلْقَرِينَ تمہارا سب سے برا ساتھی اور سنگی اگر کوئی ہے تو وہ حسد ہے حسد تمہارا سب سے برا ساتھی ہے کتنا برا ساتھی ہے دنیا میں کوئی برا ساتھی ہو جائے ساتھ میں تو آدمی کے مال کو نقصان ہوتا ہے کاروبار کو نقصان ہوتا ہے اس کی عزت کو نقصان ہوتا ہے مگر حسد والا برا ساتھی اگر ہمارے ساتھ آ جائے تو نقصان کہاں کہاں تک پہنچتا ہے غوث العظم دستگیر فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي خَرَّبَ بَيْتَ اِبْلِیسَ وَأَحْلَكَهُ وَجَعَلَهُ مِنْ اَحْلِ النَّارِ غوث پاک نے فرمایا کہ حسد کو اگر تم نے اپنا ساتھی بنا لیا تو دیکھو اس نے کیا کیا یہی حسد ہے خرر ببیت اِبْلِیس جس نے اِبْلِیس کا گھر ویران کر دیا وَأَحْلَكَهُ 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 وَجَعَلَهُ مِنْ أَحْلِ النَّارِ اور اِبْلِیس کو جہنمی بنا دیا ابلیس کو تکبر پر بھی جس چیز نے مائل کیا وہ حسد ہی تھی وہ خلقتنی من ناری و خلقتہ من تین اس نے کہا کہ مجھے اے اللہ تُو نے آگ سے بنایا آدم کو مٹی سے بنایا انا خیر منہو میں تو اس سے بہتر ہوں تو یہ جو حسد ابلیس کے دل میں آیا عبادتیں اس کے پاس بہت تھی اللہ کو ماننے کے دعوے بھی اس کے پاس بہت تھے مگر اسے جب حسد کی بیماری لگ گئی تو خر رب بیت ابلیس اسی برے ساتھی نے ابلیس کا گھر ویران کر دیا احلکہو اسی برے ساتھی نے ابلیس کو ہلاک کر دیا و جعلہو من اہل نار اور اسی برے ساتھی نے ابلیس کو جہنمی بنا دیا آج دوست دوست سے کاروباری کاروباری سے پڑوسی پڑوسی سے کسان کسان سے اللہ ماشاءاللہ ہر پیشے میں تینی ہو یا دنیاوی ہو آپ کو ہر جگہ حسد کا بازار گرم نظر آئے گا لیکن یہ ہمارے پیرانے پیر ہیں جو صدیان بیتنے کے بعد بھی ہماری دستگیری فرما رہی ہے اور ہمیں یہ تعلیمات دے رہے ہیں کہ تم اس میں نہ پڑنا جس برے ساتھی یعنی حسد نے ابلیس کو ہلاک کر دیا وہ تجھے کہاں چھوڑے گا جس برے ساتھی ابلیس ساتھی نے ابلیس کو جہنمی بنا دیا وہ تجھے کہاں چھوڑے گا جس برے ساتھی حسد نے ابلیس کو ہلاک کر دیا وہ تجھے کہاں چھوڑے گا غوث باق فرماتے ہیں اس حسد والے برے ساتھی نے اتنا نقصان کیا جعل ملعون الحق وملائکتی وانبیائی وخلقی کہ اسی برے ساتھی نے ابلیس کو اس موڑ پر لاکر کھڑا کر دیا کہ اللہ کی بھی اس پر لانت برس رہی ہے فرشتوں کی بھی اس پر لانت برس رہی ہے نبیوں کی بھی اس پر لانت برس رہی ہے وخلقی اور اللہ کی ساری مخلوق کی اس پر لانت برس رہی ہے تو ابلیس کا ہلاک ہونا گھر کا ویران ہونا جہنمی ہونا اللہ رسول فرشتوں اور مخلوقات کی طرف سے اس پر لانتوں کا برسنا یہ سب کچھ کیسے ہوا فَإِنَّهُ بِئِسَ الْقَرِينَ اس لیے کہ اس نے حسد کو اپنا دوست بنا لیا اس نے حسد کا جذبہ اپنے اندر پروان چڑھایا اپنے اندر اس جذبے کو پاندھ رکھا جس کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہوگی اب غوث پاک آگے فرماتے ہیں بہت دیان سے شکر کلمات غوث پاک کے عربی جو جانتے ہیں وہ لفظوں سے ہی رجو اٹھائے ہیں غوث پاک فرماتے ہیں كَيْفَ يَحُلُّ لِعَاقِلٍ أَنْ يَحْسُدَا وَقَدْ سَمِعَ قَوْلَهُ تَعَالَى نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَقَوْلَهُ تَعَالَى أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَقَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ الْحَسَدُ يَا قُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَاتَا قُلُ النَّارُ الْحَسَدُ غوث پاک ارشاف فرماتے ہیں کہ کسی اقل مند کے لیے یہ بات جائز ہی کیسے ہو سکتی ہے کہ اگر وہ اللہ کا یہ فرمان سن لے پھر حسد کرے کونسا فرمان نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِشَتَهُمْ فِي الْحَيَاتِ دُنْيَا اس آیت کا ترجمہ یہ ہے اللہ فرماتا ہے دنیاوی زندگی میں ان کا رزق ان کے درمیان ہم نے تقسیم کیا ہے ہم نے باتا ہے ان کے تو جو اس نعمت پر حسد کرتا ہے وہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے غوث پاک فرماتے ہیں اگر کوئی صاحبِ عقل ہیں تو اس آیت کو سننے کے بعد کسی کی دین یا دنیاوی نعمتوں پر حسد کیسے کر سکتا ہے کہ اگر عقل ہے تو وہ کیسے حسد کرے اب دیکھو فرماتے ہیں اور قرآن میں اللہ نے فرمایا اَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ کیا وہ لوگ لوگوں پر حسد کرتے ہیں اس بات پر کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ اللہ کا یہ فرمان سننے کے بعد بھی اگر کوئی کسی مومن پر اس کے دینی یا دنیاوی انعام پر حسد کرتا ہے تو حقیقت میں وہ خدا کے فضل پر اعتراض کرتا ہے اور غوث پاک فرماتے ہیں اقل مند وہ بندہ ہوئی کیسے سکتا ہے جو حضور کا یہ فرمان سن لے کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہیں تو حضور کا یہ فرمان سن کر کے بھی وہ حسد کرے تو وہ اقل مند کیسے تو میرے بھائیوں یہاں جہاں اس بات کا پتا چلتا ہے کہ ہمارے پیرانے پیر جب خطاب کرتے تو قرآن کی آیتوں پر کتنی گہری نظر رکھتے تھے اور کس موضوع پر کن آیتوں سے استدلال بنے گا اس کو ذکر فرماتے وہی پر ہمیں اس بات کا بھی پتا چلا کہ آج جو بھائی بھائی میں گھر گھر میں پڑوسی پڑوسی میں ہر کاروباری پیشاور میں آپس میں جو معاملات بنے ہوئے ہیں اور پھر معاملات حدوں سے پار ہوتے ہیں تو جادو بھونا تک پہنچ جاتے ہیں تو وہ کتنے محروم القسمت لوگ ہیں جو اللہ کی ان آیتوں کو سننے کے باوجود ایسے بورے ساتھی کو اپنا ساتھی بنائے جس نے ابلیس جیسے کو ہلاک اور تباہ اور ویران کر دیا اور اس کو اللہ کا فرشتوں کا مخلوق کا نبیوں کی طرف سے لانت کا حقدار بنا دیا تو میرے بھائیوں سرکار غوث العظم دستقیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ باتیں بتا کر کے ہمیں ان چیزوں کی نشاندہ ہی کرتے ہیں کہ اے میرے مریدوں تمہیں ان چیزوں کی طرف توجہ دینا ہے اب دیکھو یہاں پر چونکہ غوث باکر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بھی فرمایا اور بازابتہ اس نے علماء کو متنبع کیا غوث باکر اور یہ اس احسانی ہے کہ میں کوئی بیچ میں سے کوئی خطبہ پڑھوں یہ خطبہ پہلا خطبہ نمبر ون ہے اور میں نے اسی کو حل کیا کہ میں اس کو دیکھوں کہ اس میں کیا ہے تو میں نے پڑھا کہ یہ تو پھر ہماری سوسائیٹی کے حالات کے بالکل موافق ہیں اور مہینہ بھی غوث باکر پھر فرمان بھی غوث باکر ہی کا سنایا جائے تاکہ غوث باکر کے مرید غوث باکر کے حکموں پر عمل کریں سکون سے رہیں تو یہ ہیں غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان آپ نے فرمایا اے میرے مرید میں ترجمہ کر رہا ہوں تو وقت تو ختم ہو رہا ایسے ہی کیا بات دی جائے اے میرے مرید میں اپنے کلام کے ذریعہ تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ جو کچھ تمہارے گھروں میں تمہارا مال ہے سامان ہے اور تم جو کچھ حدیع توفے تحائف لاتے ہو انہی زاہدن میں ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہوں مجھے تمہاری ان چاہ چیزوں میں سے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں کہ میں تمہارا مال دیکھ کر تم سے بات کروں تمہارا حدیع توفے دینا دیکھ کر تم سے بات کروں انہی زاہدن فی کلامی میں اپنی یہ بات تم سے جو کر رہا ہوں وہ بے نیاز ہو کر کر رہا ہوں مجھے ان چیزوں میں سے کسی چیز پر تمہاری نظر نہیں ہے اور اب غوث پاک آگے فرماتے ہیں مَا دُمْتُ عَلَى هَذَا تَنْتَفِعُونَ مِنْ کَلَامِ انشاءاللہ تعالی وہ اس بات فرماتے ہیں میں بھی جب تک اس حالت پر رہوں گا تبھی تمہیں میرے کلام سے فائدہ ملے گا مَا دُمْتُ عَلَى هَذَا تَنْتَفِعُونَ بِ کَلَامِ کہ میں تمہارے مالوں پر تمہارے تحف تحائی پر تمہاری جائدادوں پر بے نیاز ہو کر رہوں تمہارے حوالے سے اور پھر میں تم سے بات کروں تب تمہیں میرے کلام سے فائدہ ہوگا اور اب آگے فرماتے ہیں مَا دَامَعَيْنُ الْمُتَكَلِّمِ فِي عَمَائِمِكُمْ وَقُمَسَانِكُمْ وَجُعُوبِكُمْ لَا تَنْتَفِعُونَ بِ کَلَامِ غوث پاک فرماتے ہیں بیان کرنے والے کی نظر اگر تمہاری پگڑیوں پر ہو تمہاری قمیسوں کی امدگی پر ہو وَجُعُوبِكُمْ اور تمہاری جیبوں پر ہو لَا تَنْتَفِعُونَ بِ کَلَامِ پھر ایسے خطیب کے خطاب سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں یہ باتیں وہ تھی جو غوث پاک رجب میں شابان میں رمضان میں موریدوں کے درمیان بیٹھ کے کرتے تھے میرے بھائیوں اس لیے بہت سباک کا مہینہ ہے اگر ہم میں کوئی ایسی ایسا باتینی محلق مرض آ گیا جو ہمارے نیکیوں کو آگ کی طرح جو لکڑیوں کو جلا دیتی ہے ہماری نیکیوں کو جلا رہا تو ہمیں توبہ کرنی چاہیے اللہ کی بارگاہ کی ہمیں رجوع کرنا چاہیے اللہ سمد کی بارگاہ میں کیونکہ یہ ایک ایسا ساتھی ہے اب دوسرے ساتھی تو نظر آتے ہیں یہ تو نظر بھی نہیں آتا یہ ایسا پورا ساتھی اور ہلاک اس نے ابلیس تک کو کر دیا ہے تو ماں و شما کی شمار میں میرا اور آپ کا کیا مانگو اس لیے میرے بھائیوں اس بات کو دل کے کانوں سے سنا ہے آپ نے اس کو ریپیٹ کرو گھر میں بھی جاؤ تو سوتے وقت کچھ دیر اپنے ذہن و دماغ پر ان باتوں کو توہراؤ آخر ہمیں کیا فائدہ ہے کسی مومن سے کسی نعمت کے زوال کی تمنہ کر گئی کیا ملنے والا ہے خامخہ کا بوجھ ہم اپنے سینے اور دماغ میں لے کر چلے تو یہ اقل مندی بھی نہیں ہے غوث پاک نے بھی کہا اقل مند ہے تو اس کے لیے شاہن شان ہے ہی نہیں یہ بات اس لیے اگر غوث پاک کے مرید ہو اور یقیناً ہو تو غوث پاک کا یہ فرمان لے کے جاؤ اور ایک ایک فرمان پر عمل کرتے جاؤ ادھر سے تم ان کی بات پر عمل کرو گے ادھر سے وہ ضرور فیضان نظر اور کرم فرمائیں گے ان کی توجہات ملیں اللہ جللہ شانو ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ